شمالی کشمیر کے بارہ مولا زلے میں جمعہ کی شام جمکش موٹر ویکلز میں اچانک آگ نامودار ہوئی حالانکہ آگ لگنے کی وجہ ابھی تک معلوم نہ ہو سکی تفصیلات کے مطابق فائر ایمرجنسی سرویس اور جمو کشمیر پولیس نے موقع پر پہنچ کر آگ بجانے میں کافی کوششیں کی آئیے سیدھے رکھ کرتے ہیں ہمارے نمائندے شاکر مجید بٹ کے پاس ان کے پاس کیا کچھ جانکاری ہے اسلام علیکم ہمارے ساتھ فو لائن پہ اس وقت موجود ہے ڈیپٹی ڈیریکٹر اور کمانڈ سوپور سے ہے اس وقت عبدال خالق صاحب خالق صاحب ہم جانا چاہتے ہیں ابھی ابھی ہمارے پاس یہ جانکاری پہنچتے ہیں اور ایوننگ آورز میں یہاں پہ سنگرامہ کا جو یہاں پہ جمکش ویکلیڈس ہے وہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی کیا اپ ڈیٹ ہے بھی آپ کی پاس سر جی ایکچولی یہ 934 پہ کال ملی تھی سوپور کنٹر روم کو کہ جمکش ویکلیڈس جو ہے اس کا آفیس روم انوالو ہے یہاں پر آفیس بیلڈنگ تو ہم نے فوراں سنگرامہ سٹیشن میں نزدی کی ہے وہاں پر آدھا کلومیٹر اس کو روانہ کیا اس کے ساتھ سوپور سے گاڑیاں بیج دی اور بارہ ملہ سے تو اس وقت یہ لیٹسٹ پوزشن ہے کہ ڈیابل سٹوری جو آفیس کمپلیکس ہے ان کا وہ انوالو تھا فائر میں اور فائر انٹر کنٹرول ہے تو انتھک کوشش کا باوجود آپ کو قابو پایا گیا سر ہم جانا چاہتے ہیں وہاں پہ بہت ساری گاڑیاں وہاں پہ موجود ہیں ہمارے پاس جانکاری پی آ رہے کہ بہت ساری گاڑیوں میں پیٹرول بھی اس وقت موجود تھا کس طرح کی آپ کے جو ملانگین نے کام کیا ہے اللہ کا قرم ہے کہ جان پیشانی سے کام کیا ہے فائرس نے اور جو ساتھ پر پولیس وہاں پر ہے لوکلز بھی جو ہاں پہ ہیں انہوں نے بڑا کام شاندار کام کیا اور گاڑیاں جو اس وقت اس وقت رپورٹنگ تک جو ہیں گاڑیاں محفوظ ہیں اور انتھک کوشش کے بعد آپ کو قابو پایا گیا ہے Thank you so much sir